بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا یہ جو لیکچر ہے یہ ایک طریقے سے پچھلے لیکچر کی ہی continuity ہے اسی کا ہی تسلسل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم وہی کمبینیشن آف ریزیسڈنسز کا جو ٹاپک ہے اس میں چل رہے ہیں اس کو ڈسکس کر رہے ہیں پچھلے لیکچر میں ہم نے سیریز کمبینیشن کی بات کی تھی اور خاص طور پر سیریز سرکٹ کو ہم نے یوں ریفائن کیا تھا کہ ایسا سرکٹ اور یہ بھی ذہن میں رکھئے گا کہ سرکٹ وہ اس راستے کو کہتے ہیں جس کے اوپر کرنٹ فلو کرتا ہے so the path for the flow of current is called سرکٹ اور اس میں اوپن سرکٹ وہ ہوتا ہے جس میں ایک سوچ لگا ہے لیکن ابھی سوچ آف ہے تو اس میں کوئی کرنٹ فلو نہیں کر رہا ہم اوپن سرکٹ کہتے ہیں اگر آپ سوچ کو آن کر دیتے ہیں لیکن یہ ساری باتیں ہم بڑی چھوٹے لیول کے اوپر پانچویں چھٹی بات زکر پہ ساتویں میں یہ چیزیں ڈسکس ہو جاتی ہیں تو اس لئے میں نے مناسب نہیں سمجھا کتنی چھوٹی اتنی فنڈمنٹل قسم کی بہت لور لیول چیزیں یہاں پہ ڈسکس کی جائیں پچھلی لیکچر میں میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو روڈ کے اوپر ٹریفک چل رہا ہے ٹریفک رمادہ وہاں ہے یہ ہمارے کرنٹ کے ساتھ بہت مشابہت رکھتا ہے جو سرکٹ میں کرنٹ کا فلو ہوتا ہے اور جو روڈ کے اوپر ٹریفک کا ٹرینڈ ہے یہ مور اور لیس اگر ہم ان کو سمپل اس میں لے لیں تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ کافی ایک جیسی خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں پیچھے ہم نے سیریز سرکٹ کو ڈسکس کیا ہم نے کہا اس میں ایک ہی راستہ ہے اب نیچرل سا کومن سنس بھی یہی کہتا ہے کہ پیرلل میں کم از کم ایک راستہ نہیں ہونا چاہیے تو پیرلل سرکٹ وہ ہوتا ہے جس میں ایک سے زیادہ راستے ہوتے ہیں چونکہ وہاں میں نے تین رزیسٹنسز لی تھی تو میں اس لیے یہاں بھی تین رزیسٹنسز ہی لینا چاہوں گا اور رول یہاں بھی وہ ہی ہوگا کہ یہ رزیسٹنسز جو ہیں یہ ایک ویلیو کی نہیں ہے بلکہ ان کی جو ویلیو ہے ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ یہاں سے جو کرنٹ ڈراؤ ہوگا تو یہ اس کو بھی آئے گا اس کو بھی آئے گا اور اس کو بھی آئے گا یعنی ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو ٹرمیلل ہمیں نظر آرہا ہے اس سے جب ٹریفک نکلے گی تو وہ ٹریفک اس راستے پہ بھی چلے گی اس پہ بھی چلے گی اس پہ بھی چلے گی اب آپشنز اس کے ڈرائیور کے پاس ہیں کہ وہ کہاں سے جانا چاہتا ہے اب نیچرلی جب ڈرائیور گاڑی کو نکالتا ہے تو وہ کہتا ہے یار خیر راستہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے لیکن سمودھ مجھے مل جائے اس میں اتنا مجھے جو ہے تو ریزیسٹنس کم سے کم ملے تو جہاں پہ ریزیسٹنس کم ہوتی ہے ادھر ٹریفک زیادہ ہوتا ہے اور جہاں پہ ریزیسٹنس زیادہ ہوتی ہے ادھر ٹریفک کم ہوتا ہے نو میٹر کے بہت شاہ ہے چھوٹا بھی ہو تو اب یہاں پہ ہم جو دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو یہاں پہ جو پوٹینشل ہے میں نے پیچھے بھی بات کی تھی کہ ایک طرح سے جو ٹریفک پریشر جنریٹ کر رہا ہے اس پریشر کا نام یہ پوٹینشل ہے اب وہ پریشر ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ادھر چونکہ سیم ٹرمینل سب کو آیا ہوا ہے تو پریشر تو سب کے لیے سیم ہے جس کا نام ہم نے رکھا وولٹیج اب جتنی وولٹیج آپ نے ادھر پروائیڈ کی وہ یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے اور ان دو چونکہ دو پوائنٹس کے درمیان ہم وولٹیج لیتے ہیں تو ان دو پوائنٹس ان دو پوائنٹس ان دو پوائنٹس وولٹیج دونوں کی سب کے لیے سیم رہے گی کیوں پیرلل سرکٹ کی ایک دیفنیشن یہ بھی ہے کہ ایک کائنڈ آف سرکٹ in which ایچ کمپوننٹ is directly connected to the potential difference یا potential source تو ہر جو کمپوننٹ ہے یعنی یہاں پہ ہمار جو resistances ہیں ان کو کمپوننٹس کہہ رہے ہیں this is say R1 this is R2 and this is R3 اب یہ تو تیہ ہو گیا کہ وولٹیج تو سب کے لیے سیم ہے لیکن ہم اب کامن سنس بھی یہ بات کہتا ہے کہ اگر R1 زیادہ ہے تو ادھر کرنٹ کم ہوگا R2 کم ہے تو ادھر کرنٹ ریلیوٹی بلی اس کی بنیزبت زیادہ ہوگا اور اگر یہ سے کم ہے تو پھر کرنٹ سب سے زیادہ ادھر فلو کر رہا ہوگا اب کرنٹ کیا ہے قوانٹیٹی آف چارج فلوئنگ تھو سرٹن پوائنٹ اب یہ جو کرنٹ یہاں سے فلو کر رہا ہے اب چونکہ یہ ڈیفرنٹ ہے تو اس سے جو فلو کر رہا میں اس کو کہوں گا آئی ون اس سے جو فلو کرے گا اس کو کہیں گے آئی ٹو اور اس سے جو فلو کر رہا ہے اس سے آئی ٹری لیکن یہ سارا نکل کی در سے رہا ہے پوٹنچل کی سور سے نکل رہا ہے بیٹری سے ہمیں مل رہا ہے تو یہ جو ٹوٹل کرنٹ ہے یہ تو یہاں سے ہی جاری ہو رہا ہے سو اب اگر ہم اس کو اس کو اس کو یعنی سادہ لفظوں میں کہیں کہ یہاں سے سو بسیں نکلیں کچھ ادھر سے گزریں کچھ ادھر سے گزریں کچھ ادھر سے لیکن اگر آپ ان سب کو پلس کر لیں تو یہ اس کے یہ جو ٹرمینل سے جتنی نکل رہی ہے یہاں سے نکلنے والی یہاں سے نکل کیونکہ آؤٹ فلو تو ہے ہی نہیں اس کے اندر انہوں نے چکر کٹنا تو تو اس کے equal ہوں گے یہاں جو source ہے جہاں سے ہمیں مل رہی ہے so اب ہم کہتے ہیں a kind of circuit in which each component is is directly connected to the potential difference pd میں short کر کے لکھ رہا ہوں potential difference source یا آپ battery بھی کیا سکتے ہیں اس کے یہ definition بھی آپ کر سکتے ہیں a kind of circuit in which there are more than one path available for the flow of current اب اس کے کچھ کریکٹری سکتے ہیں پہلی بات تو جو ہم نے کہی each component اور یہاں پہ میں بریکٹ میں لگ دوں گا resistance چوکہ ہم یہاں پہ resistance کی بات کر رہے ہیں لیکن میں چوکہ یہ جنرل بات ہے اب ہر component جو ہے یعنی ہر جو resistance ہم لے رہے receive same potential difference یا the potential difference across each resistance is same so we don't need to put v1 v2 v3 sab ki لئے voltage same hai number two the quantity of current flowing through each resistance is different if 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 resistances are not same and number three the sum of current and flowing through each resistance is equal to the current of v2 drawn from the p d source یعنی اب mathematically ہم اس کو کچھ یوں لکھ سکتے ہیں کہ it یعنی total آپ اس کو equivalent بھی کہ سکتے ہیں i1 i2 اور i تھی و میں پہلے ہی وہاں پہ لکھ چکا ہوں اب ohms law میں کہتا ہے v is equal to i اب اس کو یوں کر کے لکھ دیتے ہیں v over r v over r plus v over r plus v over r یہ ہو جائے گا total یہ 1 یہ 2 اور یہ 3 اور میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ voltage سب کے لئے سب کے لئے سب 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 要 اس پہلے ڈیو 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 ڣیو plus 1 by r4 اب چلتے جاتے ہیں یہ cancel out ہو جائیں گے so 1 by r t is equal to 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 over r3 so this is a general formula or equation whatever you say for the for finding the sum of resistances when kisi circuit ki total resistance fine کرنے کے لیے یہ ہمارے پاس formula ہے شرط یہ ہے کہ resistances ساری parallel میں ہونی چاہیے students اگر آپ تھوڑا سا اور کریں تو reciprocal کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب denominator بڑھتا ہے تو وہ جو answer ہوتا ہے یا جو result ہوتا ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ جتنا اگر ہم parallel میں resistances بڑھاتے جائیں گے اتنا net resistance جو ہوگی وہ کم ہوتی جائے گی اور جتنا آپ series میں resistances بڑھاتے جائیں گے net resistance بڑھتی جائے گی اب یہی وجہ ہوتی ہے جہاں ہم high جو ہے تو quantity of یا large quantity of current ہمیں چاہیے ہوتا ہے تو ہم ایک تار use نہیں کرتے ہیں ایک تار کے ساتھ دوسری تیسری چوتھی پانچوی یہ جو آپ سات 29 اور سات 40 اور یہ اس طرح کی جو لفظ سنتے ہیں تو یہ کتنی وائرز ہم نے اکٹھی کی ہوئی ہیں یہ ساتھ ڈیفرنٹ وائرز ہیں اور کیا ان کی جو thickness ہے وہ کتنے ملی میٹر ہے سو جتنا آپ نے دیکھا ہوگا air condition کے لیے جب آپ کو لگانی ہوتی ہے تو آپ کافی موٹی وائر لگاتے ہیں اور اس میں multiple وائرز کو آپ اکٹھا کرتے جاتے ہیں کیونکہ جتنی آپ وائرز parallel میں لگاتے جائیں گے اتنا resistance کم ہوتی جائے گی اور resistance کیوں کہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم large quantity of current کو expect کر رہے ہیں یا require کر رہے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں زیادہ current کی چاہیے ہوتی ہے air condition وغیرے کے لیے heavy duty machinery کے لیے تو ہم وہاں پہ پھر اچھی خاصی موٹی تار استعمال کرتے ہیں اگر آپ نے کوئی چھوٹا موٹا انرجی سیور وغیرہ لگانا ہے تو اس کے لیے آپ بالکل پتلی سی چھوٹی سی عام سستی سی تار بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم یہی سے ہی ڈیرائیو کرتے ہیں this was all about your combination of resistances in series ایک بات اور بتا دوں کہ next year انشاءاللہ یا second year میں آپ پھر تھوڑا combination mix بھی پڑھیں گے ہمارے پاس ایک combination وہ بھی ہے جس میں series اور parallel milk ملا کے لیے آتے ہیں تو ان کو بھی اسی طریقے سے ہی ہم resolve کرتے ہیں کسی ایک کو پہلے کر لیتے ہیں پھر دوسرے کو series ملا کے یا parallel ملا کے اس کو solve کرتے ہیں لیکن صرف آپ کی knowledge کے لیے کہ یہ دونوں series اور parallel combination اکٹھے بھی آ سکتے ہیں اور اس کو mix combination کہتے ہیں لیکن عام طور پر یہ higher classes میں discuss ہوتا ہے metric میں نہیں ہوتا wish you best of luck thank you very much